بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محفل موزید خواتین و حضرات اسلام علیکم آج اس یوم سیاہ کے موقع کے اوپر سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کشمیر کی غیور عوام کو سلام پیش کروں خلاج عقیدت پیش کروں کہ ستر سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے سات دھائیوں سے وہ بھارت کے مظالم کے خلاف ڈاٹ کر اپنے عظم کے لئے کھڑے ہیں اور ان کے اوبارت داد جس طرح کھڑے تھے الحمدللہ اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ آج وہ اپنے حق کے لئے ڈٹے ہوئے ہیں اور میں ساتھ ساتھ تمام مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ کرنے کی وجہ سے کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم ہونے کے باوجود تمام مسلم ممالک کی خاموشی کی وجہ سے آج مزید ممالک میں بھی یہ جرت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اگر ہم خاموش رہے تو شاید مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم مزید بھی بڑھایا جائے گا تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ متحد ہو کر ہم اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے امن کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اس پوری دنیا میں جتنے جہت کریں اس کے علاوہ عالم برادری کے جتنے بھی دارے ہیں جو کہ امن کے لئے کام کر رہے ہیں اقوام متحدہ خاص طور پر میں ان کو بھی ایک سمجھا رہا ہوں ورنی دے کر کہ آپ کا جو کردار ہے کشمیر کے حوالے سے جس پہ آج تاک صرف آپ نے ایک رابدہ دے تو منظور کر لیں لیکن امنی طور پر کوئی کام نہ کیا اور بھاری جو ہے اسی ہردھرنی کے ساتھ مظالم ڈھائی جا رہا ہے اور لاکھوں کشمیروں کو شہید کر چکا ہے تو آپ کے کردیبلیٹی اور آپ کی کردگردی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے اس دنیا میں شاید آپ کے اندر کے لوگ آپ کو نہ بتا رہے ہوں میں آپ کو آج اس پورگرام کے حوالے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مربانی کر رہے ہیں اپنی کردیبلیٹی خراب نہ کریں اپنی کردگی بہتر کریں ورنہ صرف آپ ایک برائے نام ادارے رہے چکے ہیں امن کے حوالے سے آپ کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بھارت کو ایک پیغام دوں اور وہ پیغام ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت وجود میں آئی اور انہیں کشمیر کے حوالے سے ایک پیغام بھیجا کہ ہم امن کی بات کریں گے لیکن اس بات کی شروعات کشمیر سے ہوگی اور اس پر جس طرح سے ایک جواب ہمیں آیا تو مجھے نہایت افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کم تر سوچ کی اکاسی کی ہے بھارت کی حکومت نے کہ اگر ہم نے امن کی بات کی تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہم نے امن کی بات اس لیے کی کہ ہم امن چاہتے ہیں ورنہ نیپولیا نے ایک دنیا کا سب سے بڑا جنرنل رہا ہے اور آج بھی دنیا کی جتنی بھی ایک میلٹری ایک ایڈمیز ہیں کو تربیہ دی جاتی ہے ان تربیہ گاؤں میں نیپولین کو پڑھایا جاتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ بھارت کے افسران کو اور بھارت کی فوج کو بھی نیپولین پڑھایا جاتا ہوگا اور اس نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ تلوار اور جذبے کی جنگ میں آخری جیت جذبے کی ہوتی ہے اور اگر بھارت اکتر سالوں میں طاقت اور تلوار کے استعمال سے اس جذبے کو کم نہیں کر سکا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جذبہ مزید بڑھ گیا ہے تو آپ ہوش کے نہ خون لے اور مزید اس جذبے کو چلے نہ کرے کیونکہ انشاءاللہ جیت جذبے کی ہی ہوگی اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اس بات پہ کہ کیا بات ان پر پساد دائی میرے اندر کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا عوضہ دیا کہ جس کے اندر میری ذمہواریوں میں یہ شامل ہے کہ میں مظلوم مسلمانوں کی لئے کچھ کروں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ میں آپ کو کچھ کر کے دکھاؤں گا اس کے اوپر اور اس جہان انشاءاللہ عمران خان کے سامنے اور اس جہان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری دعا ہے کہ میں سلخرب ہو جاؤں ہماری پارٹی کا موقف پاکستان میں جو حکومت ہے اس کا موقف آپ کے سامنے کشمیر کی عوام کے سامنے عمران خان صاحب کے پہلے خطاب میں آ چکا ہے کہ انہوں نے بڑے ٹھوٹ طریقے سے اپنے پہلے خطاب میں کشمیر کی بات کی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ازاد کشمیر کی عوام کی ترقی اور خوشحالی اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لئے ہم کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اور میں آپ سے ہی بھی ذکر کرلوں کہ کشمیر سے میرا تعلق ابھی کا نہیں ہے میرے والے صاحب ستارہ سال پہلے جو آپ کی ایک چین منائی گئی تھی انسانی چین راولہ کوڑ کی پل سے شروع کی گئی تھی اس میں اس طرح سے پاکستان کی طرح سے میرے والے صاحب نمائنگی کر رہے تھے اور یہاں سے آپ کے اس طرح کی وزریعظم خریصی قدر صاحب نمائنگی کر رہے تھے اور میرا ایک بھائی جو کہ پاکستان فوج میں کپتان تھا الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ اس نے ایک سال سیاہ چین کے محاصف پر اور دو سال یہاں پر کارگل کے محاصف پر جنگ لڑی اور چار مہینے کارگل کے محاصف پر اس نے ہمارے بھائیوں کا ہمارے بہنوں کا دفاع کیا تو میں بھارت دعا دے کرنا چاہتا ہوں کہ میں میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں ایک فوجی کا بھائی ہوں اور میں انشاءاللہ ان مظالم کے خلاف جو بھارت ہماری ماں بہنوں ہمارے نوجوانوں وزرگوں پر دھارا ہے اس کے خلاف پہلے تو جسالہ کے ہمارے ایک موقف ہے کہ امن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور امن کے دیرے میں رہ کے بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی نمائنگی کروں گا آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اگر یہ ظلم بانگ نہ کیا گیا تو پھر اس مضمت میں شدت آئے گی اور شدت کہیں تک بھی جا سکتی ہے اس کا میں اس پروگرام کے حوالے سے بھارت کو ایک پیغام دے رہا ہوں اور آخر میں اس بھی تک کہوں گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب وزیر امور کشمیر و گلگت بلدستان پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ یکجیتی کے لیے اور ہندوستان کے مظالم کی مضمت کے لیے پیغام دے رہے تھے اب میں دعوت اختاب دوں گا آج کی اس تقریب کے مہمان اخصوصی وزیراعظم ازاد حکمت ریاض جناب راجہ مامن فاروق ادرخان کو میری تمام چوکے جلسہ سے گزارش ہے کہ وہ لشیستوں سے کھڑے ہو جائے اور یہاں سپیج پر جبے